لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمنے آج دوسرا درس ہے جس میں شقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم ذکر کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں اور نواسیوں ان سب سے بہت محبت تھی یہ غلط ہے کہ آپ حضرت حسین کو سب سے زیادہ چاہتے تھے اور حسن زینب اور ام کلسوم اور رقیہ ان لوگوں سے اتنی محبت نہیں رکھتے تھے یہ سب منڈھڑت باتیں ہیں حضور کو جیسی اپنی اولاد سے محبت تھی ویسی ہی اپنی اولاد کی اولاد سے بھی محبت تھی حضور اپنے نواسوں کو گود میں لیے پھرتے کندھوں پر اٹھا لیے تھے ان سے لاد کرتے ان کے لاد دیکھتے کیا مجال جو ان کی کسی حرکت و عدا سے پیشانی مبارک پر شکن آئے یہ آثار ملال ظاہر ہو سیدنا حسن ہو یا سیدنا حسین ہو ان کی شان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی شان میں فرمایا کہ یہ دونوں تو دنیا میں میرے پھول ہے انہما ریحانتا یمین الدنیا اور یہ روایت تو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور فضائل اصحاب النبی میں باب با قائدہ امام بخاری نے قائم کیا ہے مناقب الحسن والحسین تو اس زمین میں یہ حدیث آتی ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حسن اور حضرت حسین کو دوش مبارک پر سوار کرتے تو فرماتے مالک و قدوس جس طرح میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ اور جو ان دونوں کو محبوب رکھے تو بھی اس کو محبوب بنا لے تو اس روایت کو جامع ترمیزی میں روایت کیا گیا ہے باب مناقب ابی محمد الحسن اب ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے باب میں اس حدیث کو امام ترمیزی لے کر آتے ہیں حضور جب بھی دونوں صاحب زادوں کو اٹھاتے کلمہ خیر پڑتے ان کے لئے دعا فرماتے اور پاکیزہ الفاظ زبان اقدس سے نکالتے تاکہ جو پاک الفاظ ان کے پردہ گوشت سے ٹکرائیں ان کے کانوں سے ٹکرائیں ان کے دل و دماغ پر نقش ہو جائیں اور اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہو جائیں اور خوتی رہیں یہی وجہ ہے کہ بچوں سے شروع سے بچپن ہی سے اچھی باتیں ان کے اطراف کریں ان کے اراؤنڈ کریں ان کو اپنے پاس بٹھا کر دوسروں کی غیبتیں برائیاں گلم گلوش یہ نہ شروع کر دیا کریں خود بھی احتیاط کریں اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں اور خاص طور پر بچوں کے سامنے تو خاص طور پر پرہیز کریں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ذہن سب جذب کر رہا ہوتے ہیں سارا کچھ سپنج کی طرح وہ جذب کر رہے ہوتے ہیں ان کی شخصیت ان کا تھوٹ پروسس ان کی منٹیلٹی اگر آپ نے اچھی بنانی ہے تو آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرہ کے مکان کے قریب سے گزر رہے تھے کہ سیدنا حسین کے رونے کی آواز آپ کی کانوں میں پہنچی فوراں پلٹے اور جا کر سیدہ فاطمہ سے فرمایا کیا تو نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے علم تعالیمی اَنَّا بُقَاتَهُ يُعْدِينِ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھا لیا پیار کیا اور جب تک وہ چپ نہ ہوئے گھر سے باہر نہ نکلے اس روایت کو تہذیب تاریخ دمشق میں بھی روایت کیا گیا ہے اور امام طبرانی اس کو معجم القبیر میں بھی روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھنے کو اکثر بیتاب رہتے یا تو سیدہ فاطمہ کی گھر جا کر ان کو دیکھتے یا اپنے پاس مانگوا لیتے کہیں گلی کوچے میں کھیلتا دیکھتے تو فوراں اٹھا لیتے سر چومتے مو چومتے پیار کرتے سینے سے لگاتے اور بہت ساری دعائیں دیتے اہلِ بیعتِ ادھار کہ متقیدین بعض نے اپنی طرف سے کچھ روایتیں گھڑنی ہیں تو ان گھڑن تو روایتوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ غلط روایتیں جو بغیر سنت کے نہ سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں نہ حدیث میں نہ آثار میں انہوں نے پتہ نہیں یہ روایتیں کدھر سے لے لی ہیں مثال کے طور پر وہ ایک روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت حسن اور حضرت حسین شیر خورگی میں تھے تو حضور سیدہ حسن کے مو کو چومتے اور کہتے کہ میرے اس نواسے کے مو کے راستے زہر دیا جائے گا اور حضرت حسین کے حلق کو چومتے اور فرماتے کہ اس کا گلہ کٹا جائے گا یہ سب بنائیوی روایتیں ہیں اصل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر یہ بھی ایک روایت یہ بھی بنائی جاتی ہے کہ دونوں صاحبزادے ابھی چلنا پھرنا بھی نہ سیکھتے کہ حضور کو ان کے متعلق وہی سے اطلاع ہو گئی جس میں دونوں کی شہادت کی نزبت اطلاع دی گئی اور بتایا گیا کہ بنی امیہ ان کے دشمن ہیں اور معاویہ بن معاویہ ان کی جان لے کر چھوڑیں گے اور معاویہ امام حسن کو زہر دیں گے اور یزید امام حسین کو قتل کر آئے یہ تمام نام جو لے لے کے جو حدیثیں روایت کی جاتی ہیں یہ حدیثوں میں بات نہیں آتی یہ قذب بیانی ہے یہ قذب بیانی ہے ان ناموں کی سند نہیں موجود ایک طرف تو حضرت معاویہ ابن ابی صفیان جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں ان کی منقبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کریں اور ساتھ حضور کو یہ بتایا جا چکا ہو ان کے اسلام لانے سے کئی سال پہلے کہ معاویہ امام حسن کو زہر دیں گے یعنی امام حسن کی پیدائش تین ہجری کی ہے حضرت معاویہ کا ایمان لانا تو آٹھ ہجری کا ہے اور حضرت حسن کا چلنا پھرنا بھی شروع نہ ہونا یہ تو چار ہجری کی بات ہوگی ہے حضرت معاویہ کی ایمان لانے سے چار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بتا دیا تو معاویہ کو پھر ایمان سے محروم رکھنا چاہیے تھا یا حضور کو ان کے بارے میں اس طرح کی فضیلتیں بیان نہیں کرنی چاہیے تھیں کہ ایک آدمی جو میرے نواسے کو زہر دے کر مار دے گا تو اس کی فضیلت میں کیوں بیان کروں تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں ان کی سند کوئی نہیں ہوتی ان لوگوں سے آپ پوچھیں اگر کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی سند کیا ہے یا تو وہ بگڑ جاتے ہیں یا کہتے ہیں بڑوں سے سنائے سند نہیں پیش کر باتے اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین سے بہت محبت کرتے تھے اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے کوئی شک ہی نہیں ہے اور انہیں دیکھتے تو حضور خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے ایک دفعہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور سے ذریافت کیا کہ یا رسول اللہ اہلِ بیعت میں آپ کس کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں فرمایا اولاد میں فاطمہ کو اور اولاد کی اولاد میں حسن اور حسین کو یہ حدیث تو موجود ہے جامع ترمیزی میں موجود ہے بعض عابطہ امام ترمیزی نے جو باپ قائم کیا امام حسن کے بارے میں اس کے اندر یہ حدیث مل جائے گی آپ کو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضور کے دولت قدے پر حاضر ہوا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضور باہر تشریف لائے تو آپ نے کسی چیز پر چادر لپیٹی ہوئی تھی میں نے عرض کیا حضور نے کس شے کو لپیٹ رکھا ہے آپ نے چادر اٹھا دی تو دو خوبصورت بچے آپ کے دونوں پہلوں سے لگے ہوئے تھے حضور نے فرمایا اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں میرے دوست علی کے بیٹے ہیں جو ان سے محبت کرے گا میں بھی ان سے محبت کروں گا یہ حدیث بھی جامع ترمیزی میں موجود ہے اس باب میں موجود ہے جو حسن حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں امام ترمیزی نے قائم کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی اور آپ مسلمانوں کو تاقید فرماتے تھے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کیا کریں پھر حسن اور حسین تو آپ کے جسم کے ٹکڑے تھے ان سے حضور کی محبت فطری تقاضوں کے مات تحت تھی اور آپ بہت محبت کرتے تھے ان سے ایک دن آپ حسن کے بوسے لے رہے تھے کہ اقرع ابن حابس تمیمی آگئے اس نے عرض کیا کہ حضور میرے تو دس بیٹے ہیں میں نے تو ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما تو حضور نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا مَلْ لَا يَرْحَمُهُ لَا يَرْحَمُهُ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا تو یہ حدیث تو بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے تو یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ اولاد سے محبت کیا کرو جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا شفقت نہیں کرتا محبت نہیں کرتا اس سے بھی نہیں کی جاتی سیدنا حسن اور حضرت حسین کبھی کھیلتے ہوئے اپنے نانا کو آتے دیکھ کر ان سے لپٹ جاتے ہیں اور آپ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں حضور جھگ جاتے اور وہ آپ کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر سینے کی طرف چڑھ جاتے ہیں آپ ان کو کندوں پر اٹھا لیتے ہیں آپ بغل میں لے لیتے ہیں سیدنا ابو حریرہ کا بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ایک دوش پر حضرت حسن اور دوسرے پر حضرت حسین تھے آپ باری باری دونوں کے بوسے لیتے تھے جب آپ ہمارے نزدیک آئے تو فرمایا جو ان دونوں کو دوست رکھے وہ میرا دوست ہے اور جو ان دونوں سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے تو یہ روایت امام حاکم اس کو المستدرک امام حاکم میں لے کر آتے ہیں تو اس قسم کی متعدد روایات کتب حادیث و تاریخ میں مذکور ہیں جن سے آپ کی نوازوں سے پیپناہ محبت کا پتا چلتا ہے اتنی کسرت سے یہ روایات آتی ہیں کہ روایات بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ روایات بنا کر کسی کو عالی منصب پر بٹھانا چاہتے ہیں جبکہ اس سے بہت عالی درجے کی روایات موجود ہیں تو اس لیے اس بارے میں خیال کرنا چاہیے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کے کچھ واقعات کا ذکر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ